اگر آپ بھی ساموسہ کچوڑی پکوڑی کھانے کے شوقین ہیں تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور جسے ہم بنائیں گے صرف آدھا کپ گہوں کے آٹے کے ساتھ تو جب بھی چھوٹی موٹی سی بھوک لگی ہو تو آپ اس ریسپی کو صرف دس منٹ میں بنا کر کے تیار کر لیں تو چلیں اس مزدار سے ناشتے کو ہم صرف دس منٹ میں کیسے بنائیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے چاہیے آلو تو یہاں پہ چار ابلے ہوئے آلو کو لیا ہے تو اس ٹائم پہ آلو بہت گرم ہے تو اسی ٹائم پہ اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں ون فورت کپ ابلہ ہوا مٹر اور ایک میشر لے لیا ہے اور اس میشر سے ہم اسے اچھے سے فٹا فٹ سے میشر کر لیں گے اچھا میشر کی جگہ آپ چاہے تو فوکہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آلو جب گرم رہے اسی ٹائم پہ اسے اچھے سے میشر کر لیجئے گا کیونکہ اس ٹائم پہ یہ بہت ازلی سمودھ سا میشر ہو جاتا ہے اور جب آلو تھوڑا سا تھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے میشر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو دیکھیں آلو اور مٹر اچھے سے میشر ہو گیا تھا تو ایک چھوٹی سائز کی پیاس کو باریک کٹ کے اس کے اندر ڈال دیا ہے ساتھی میں دوہری مرچ کو بھی باریک کٹ کے ڈالا ہے اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکرہ لیا تھا اسے بھی میں نے چوب کر کے ہی ڈالا ہے ساتھی میں اٹ کر دی رہی ہوں ہاف ٹی سپن چیلی فلیکس اور ہاف ٹی سپن کھڑا زیرہ ڈال رہی ہوں ساتھی میں ہاف ٹی سپن نمک ڈالا ہے اور کوارٹر ٹی سپن کالا نمک اور اب اٹ کر دیتی ہوں اس کے چٹ پٹی ٹیسٹ کے لیے ایک ٹی سپن چٹ کا مسالہ اس سے انہیں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو بس اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں ہاں پہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور اس ٹیم پہ آلو کا جو مکچر ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس کی ٹکی بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو آئل سے تھوڑا سا گریس کر لیں تاکہ یہ مکچر جو آپ کے ہاتھوں پہ چپکے نہیں اور تھوڑا تھوڑا پورشن لے کر کے ہم اسے گول کر لیں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ بہت اچھے سے گول ہو جاتا ہے اور جب یہ اچھے سے گول ہو جائے اس کے بعد ہم دونوں ہتھیلیوں کی بیچ میں ڈال کے اسے ہلکا سا پریس کر دیں گے اس طرح سے اور اسے تھوڑا سا گول شیپ دے دیں گے تاکہ یہ دکھنے میں اچھا لگے اچھا شیپ کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں سکوائر شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر لمبائی میں بھی اسے بنا سکتے ہیں تو جو شیپ آپ کو پسند ہو وہ شیپ میں آپ اسے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اسی طرح سے میں نے بچے ہوئے ساری ٹکی کو بنا کر کے تیار کر لیا ہے اچھا اگر آپ شام کے ٹائم پہ اسے بنا کر کے کھانا چاہتے ہیں تو آپ دن میں اتنا پروسس کر لیں یعنی ٹکی بنا لیں اور شام کے ٹائم میں بس لری بنایا اور فٹا فٹ سے اسے فرائی کر لیں تو ہم بنائیں گے ایک ٹھیک سی سلری تو اس کے لئے لیا ہے آدھا کب گہوں کا آٹا آدھا کب کھڑا زیرہ اور ہافٹے سپون ڈالا نمک ہافٹے سپون چلی فلیکس اور تھوڑا سا کٹا ہرا دھنیا اور اب ان ساری چیزوں کو ایک سپون کی ہلف سے پہلے اچھے سے میکس کر لیں گے تو بس اسے تھوڑا سا ہلکا سا میکس کر لیں اور میکس کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کی ایک ٹھیک سلری بنائیں گے تو ایک ساتھ سارا پانی اس کے اندر نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ڈالیں گے اور تب ہم اس کی ایک ٹھیک سلری بنائیں گے کیونکہ اس سلری میں ہمیں اپنے ناشتے کو اچھے سے کوٹ کرنا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ پانی ہمیں بلکل تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈالنا ہے اس کے بعد ہی ہم اس کے سلری کو بنائیں گے تو دیکھیں یہ ایک دم کوٹنگ کنسسٹنسی میں ہے تو بلکل اس کے جو کنسسٹنسی ہے وہ اسی طرح کی ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہماری سلری جو ہے وہ بھی ڈن ہو گئی ہے اسے بس تھوڑا سا اور اچھے سے مکس کر لی رہے ہیں تاکہ یہ ایک دم پوفیکٹ ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ سلری بن کر کے تیار ہو گئی ہے تو اب کیا کریں گے کہ ایک ایک ٹکی کو اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور یہاں پہ لینا ہے ایک فوک فوک سے یہ بہت اچھے سے کوٹ ہو جاتا ہے اور اسے تھوڑا سا اس طرح سے اٹھا لیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹرا بیٹر ہے اس کے اندر چلا جائے اور یہاں پہ تیل کو گرم ہونے کے لیے ڈال دیا تھا تو تیل ہمارا میڈیم فلم پہ اچھے سے گرم ہو گیا تو بس اب اس کے اندر فٹا فٹ سے ڈالتے جائیں گے اور گیس کی فلم کو میڈیم ٹو ہائی رکھا ہے اور میڈیم ٹو ہائی فلم پہ اسے الٹ پلٹ کر کے دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائی کر لیں گے تو بس تین سے چار منٹ لگتے ہیں ایک بیچ کو فرائی ہو کر کے تیار ہونے میں تو فرنڈز اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں جو بھی اس کے اندر ایکسٹر آئیل ہے وہ نکل جائے اور اسی طرح ہم اپنے سیکنڈ بیچ کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے تو فرنڈز صرف دس منٹ میں یہ ناشتہ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے جب بھی جلدی میں کچھ ٹیسٹی کھانا ہو تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور اس کے آگے سموسا کچھوڑی پکوڑی سب آپ کو پھیکا لگے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور اسے آپ گرین چٹنی کے ساتھ یا پھر ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ سرف کریں اس کا ٹیسٹ بہت آسم آتا ہے تو امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو چلے اپنے گرمہ گرم ناشتے کو ہم سرف کر لیتے ہیں تو میں اسے سرف کر رہی ہوں ہرے دھنی کی چٹنی کے ساتھ اور ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ تو آپ کو جس کے ساتھ اسے کھانا ہو آپ اس کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں تو چلے ایک میں آپ کو توڑ کر کے دکھاتے ہوں کیونکہ یہ اوپر سے جتنا کرسپی ہے اندر سے اتنا ہی سوفٹ ہے تو جب یہ چھوٹی موٹی بھوک لگی ہو تو آپ اس ناشتے کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور بچوں کو یہ ناشتہ بہت پسند آتا ہے میں نے جب اس ناشتے کو بنایا تھا تو بچے نے اسے خوب انجوائے کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ اندر سے کتنا سوفٹ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ہرے مٹر کا بھی یوز کیا ہے جس سے یہ ناشتہ بہت ہی ٹیسٹی بنا تو چلے فرنڈز ملتی ہوں ایک اور ایسے ہی امیزنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ